حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مو سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت رمایا ہم نے اس ذات کی جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ لوگ اس کے دلی اس کے زبان اور اس کے ہاتھ سے جب تک لوگ محفوظ نہ ہوں کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کے پڑوسی اس کے نیبر ہمسائے اس کے ظلم و ستم سے محفوظ نہ ہوں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت رمایا ساتھ آدمی ایسے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف نظرِ رحمت نہیں فرمائے گا اور نہ ہی ان کو پاک اور صاف کرے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ تم دوزت میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ ان میں سے پہلا فرمایا کہ جو مرد کے ساتھ بدفیری کرتے ہیں یعنی لیواتت دوسرا جو مشتزنی کرتے ہیں تیسرا جو جانوروں سے بدفیری کرتے ہیں اور چوتھا جو عورت کی اس جگہ پہ ہم بدفیری کرتے ہیں جس جگہ کرنے سے منع کیا گیا اور پانچوہ وہ شخص جو ایک خاتون کو اس کی بیٹی کے ساتھ جمع کرتا ہے یعنی لکاہ میں چھڑا وہ جو زانی شخص ہے اور ساتھوہ جو ہے وہ شخص جو اپنے پروسیوں کو عذیت دیتا ہے تکلیف دیتا ہے اور لوگ اس کے اوپر لانت کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے تو یہ وہ ساتھ شخص ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ قیامت کے لئے نظر رحمت نہیں فرمائے گا انہیں گناہوں سے بات نہیں کرے گا اور انہیں دوزن کے اندر رسیڑ کے داخل کر دیے گائے گا علمان رفیق حضرت سعید بن مسید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد سمایا پروسی کے اوپر ایسے ہیں کہ جیسے ماں کی حرمت ہو حضرت عبداللہ بن عمر بن علیہ صلی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے غلام سے کہا ایک بکر زبا کرو اور ہمارا جو پڑوسی ہے یہودی اس کو بھی کھانا دو پھر وہ کچھ باتوں میں مصروف ہو گئے پھر اس کے اپنے غلام سے کچھ آنوں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن علیہ صلی اللہ تعالیٰ نے کیا بکر زبا کی اور پڑوسی کو دیا تو غلام نے کہا وہ انسایہ جو ہمیں عذیت دیتا ہے تقریب دیتا ہے اور یہودی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہیں خلاکت ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیں پروسیوں ہمسائیوں کے بارے میں وسیعت کرتے تھے اور اتنی وسیعت کرتے تھے ہم شاید تمام کرتے کہ ان کو دراست کے اندر بھی کئی شامل نہ کر دیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد ہم آیا منگان ایبن باللہ یہاں یوم آخر جو اللہ پہ اور یوم آخر پہ امام ہوتا ہے وہ اچھی بات کہے یا پھر خموشی اختیار کرے چار پانک دست بندوں کی محفل لگی ہو کچھ بندے اہل علم ہوتے ہیں دین اور دنیا کا علم جانتے ہیں وہ گفتوب کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی بندہ جب کوئی گفتگو نہیں آتی وہ پھر ایسی بات کرے گا یہ علیہ وسلم کا باعث ہوگا یہ ایسی خان قابض ہوئے بات کرے گا تو فرمایا کہ جب بھی گفتگو کرو اچھی بات کرو اور اگر اچھی اور خیر بھی بات نہیں آتی تو خموشی اختیار کرو پھر فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر امام رکھتا ہے اس سے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی میبر منسائے کی عزت کرے پھر فرمایا جو اللہ یوم آخرت پر امام رکھتا ہے وہ اپنے میمان کی عزت کرے اور اس کو ایک دن اور ایک رات جائزہ دے یعنی بہترین کھانا کھلائے اپنی سلطات کے مطابق اور تین دن اور تین رات اس کے زیافت کرے یعنی جو عام کیجب اس کے گھر کے اندر بڑھتا ہے اور اس کے بعد اگر وہ اس کے اندر گھر کے اندر میمان رہے تو پھر اس کا وہ صدقہ ہے حضرت حسن پسلی رحمت اللہ علیہ سے لوایت ہے آپ امام دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ ہمسائے کے ہمسائے کے اوپر کیا حقوق ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انشاء تمہایا اگر وہ تم سے قرض مانگے تو اسے قرض دو اگر وہ تمہیں کسی کام کے لیے بھلائے تو اس کا جواب دو یعنی جاؤ اور اگر وہ مریض ہو تو اس کی بیمار پرسی کرو اگر وہ تم سے کسی معاملے کے اندر مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرو اور اگر کوئی اسے مصیبت تقریف پہنچ جائے دکھ پہنچ جائے تو اس کی تقریف کا مدابہ کرو یعنی اسے تر تازیت کرو ہمدردی کرو اور اگر کوئی اسے اچھی بات پہنچے تو اسے مبارک بات دو اور اگر وہ فوت ہو جائے اس کے جنادے میں شرکت کرو اور اگر وہ گھر سے چلا جائے تو جہاں تک ہو سکتا ہے اس کے اہل و یاد کی اور اس کے گھر والوں کی حفاظت کرو اور پھر یہاں تک روایت کے اندر آیا کہ تم اپنی دیواروں کو اتنا ہنچا نہ کرو یہاں تک کہ انہیں ہوا بھی نہ آئے رسول اللہ علیہ وسلم نے اسے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمرائیم ہمیشہ مجھے ہمسائے کے حکوم کے بارے میں تلقیم کرتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اتنی ترقیم کی اتنی ترقیم کی ہمسائے کے حکوم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شاہد گمان کرنے لگا کہ ان کو ویراست کے اندر میں کئی شاملہ کر دیا جائے انہیں ابو براہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد رمایا تقوی اختیار کرو تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت بزار ہو جاؤ گے تم کنات اختیار کرو بھی جتنی چادر ہے اتنا پاؤں پھلاو تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ شکر بزار ہو جاؤ گے اور تم لوگوں کے لئے وہ پسند کرو جو تم اپنے لئے پسند کرتے ہو تقن مومنہ تم ایمان والے ہو جاؤ گے اور اپنے پروسی کے ساتھ ہمسائے اور نیبر کے ساتھ اچھا صلو کرو تم کامل مسلمان ہو جاؤ گے اور کم ہسو کیونکہ قصر کے ساتھ ہسنا ڈپ کو مردہ کر دیتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا فرمایا کہ پروسی تین طرح کے ہیں یا تین اقسام ہیں پہلا پروسی ایسا ہے کہ اس کے اوپر ہمارے ذمہیں تین حقوق ہیں اور ایک ایسا ہے جس کے ہمارے اوپر دو حقوق ہیں اور ایک پروسی ایسا ہے کہ اس کا ہمارے اوپر ایک حق ہے پہلا پروسی جس کی ہمارے اوپر تین ذمہ داری ہیں تین درجے سے اس کی عصت عزت اور رسپٹ کرنا ضروری ہے ایک وہ ہمارا پروسی جو مسلمان ہو ہمارا رشتہ دار ہو اور ہمارے قریب رہتا ہو ایک تو مسلمان ہے دوسرا وہ رشتہ دار ہے اور تیسرا ہمارے دردے قریب ہے تین وجہ سے ہمارے حضرت سلو کا وہ حق دار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دوسرا وہ بندہ جو ہمارا پروسی ہے اور مسلمان ہے دو وجہ سے ہماری عصت رسپیکٹ ان کا ہمارے اوپر حق ہے ایک تو ہمسایہ ہے اور دوسرا مسلمان ہے اور تیسرا وہ جس کا ہمارے اوپر حق ہے کہ وہ ہمارا پروسی ہے یعنی نہ وہ ہمارا عشتہ دار ہے نہ وہ مسلمان ہے لیکن ہے ہمارا پروسی اگرچہ وہ ذمہی ہے یعنی عیسائی ہے کرسن ہے یہودی ہے کوئی بھی کسی بھی مجھے سے تعریف رکھتا ہے فرما کہ ہمارے ایک حق کا پھر بھی وہ فرض رکھتا ہے حق رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ہمسایہ ہے طرح سفیان سوری آپ روایت کرتے ہیں کہ دس چیزیں بے وفائی سے ہیں یا ظلم سے ہیں بے وفائی سے ہیں پہلی فرمائے آدمی ہو یا عورت ہو وہ اپنے لئے تو دعا کرے اور اپنے والدین کے لئے اور اپنے مسلمان بین بھائیوں کے لئے دعا نہ کرے تو گویا اس نے اپنے والدین کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ بے وفائی تھی دوسرا فرمایا وہ آدمی جو قرآن مجید کی تلابت کرے تو کم سے کم روزانہ جو ہے وہ سو آیات نہ پڑے فرمائے اس نے بے وفائی کی تیسرا فرمایا کہ وہ آدمی جو مسجد میں داخل ہوا پھر مسجد سے نکل گیا اور اس نے دو رکھتے بھی نہیں پڑی یعنی مسجد نہیں آیا پھر بیٹھا رہا چلا گا دو رکھتے بھی نہیں پڑی تو فرمایا کہ یہ بے وفائی شخص ہے چونتہ فرمایا وہ آدمی جو قبرستان سے گدرے اور وہ اہلِ قبور کو وہ سلام نہ کرے اور ان کے لئے دعا نہ کرے وہ بڑا بے وفائی آدمی ہے پانچ رہا فرمایا وہ آدمی جو کسی بھی شہر میں داخل ہو جمعے کے دن اور وہاں پہ جمعہ ہوتا ہو اور وہ جمعہ نہ پڑے اور بغیر جمعہ پڑے وہ شہر سے نکل جائے فرمایا وہ بے وفائی شخص ہے پھر فرمایا وہ شخص ہے وہ آدمی یا عورت جس کے مہنے کے اندر کوئی عالم ہو اور وہ اس کے پاس نہ جاتے ہو اور ان سے علم بھی کوئی بات نہ سیکھتے ہوں وہ بھی بے وفائی شخص ہے اور میں ساتھ باغوں ہے کہ وہ آدمی وہ دو مسافر وہ دو مسافر دوست جو سارا سفر تیہ کر لیں اور ایک دوسرے کا نام بھی نہ پوچھیں جنہیں اتنے بے رکھے اور خوش قصد کے آدمی اس سارا سفر تیہ کر لیا ہے مسافر بڑھن کے لیکن ایک دوسرے کا حال کچھا گئی یا نام کچھنا تو فروق کرنا مناسب نہ سمجھا فروق بے وفائی ہے کہ دو دو یعنی دو ہم مسافر ہیں وہ نکلے اور ایک اسے کا نام بھی نہیں پوچھا انہوں نے آتما وہ شخص کہ تب اسے کسی دعوت پہ بھلایا جائے اور وہ دعوت کو رد کر دے اور نوہ وہ شخص وہ نوجوان جس کو اللہ نے جوانی دی اور وہ اپنی جوانی کو ایسے ہی ضائع کر دے نہ علم حاصل کرے نہ عدب حاصل کرے اور دسما وہ آدمی جو پیٹ بن کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی جو ہے نیبر جو ہے وہ بھوکا رہے اور اسے کھانے کے لئے کوئی شائع نہ دے